کیپی کے پولیس کو باہتیار بنانے کے لیے تھرمل ایمیجنگ ٹیکنالوجی کیپی کے پولیس کے حوالے کر دی گئی یہ جدید ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس کا کیا استعمال ہوتا ہے اور پولیس کو دہشتگردوں کے خلاف لڑنے میں اس میں کیسے مدد ملے گی امران خان نے بھی اپنے خطاب میں اس حوالے سے کہا تھا کہ کیپی کے پولیس اس طرح سے ٹرین نہیں ہے ان کو جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے وہ کیسے اس اسلحہ اور ٹیکنالوجی سے جو امریکہ کی طرف سے ان کے ہاتھ لگ چکے ہیں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اب اس سلسلہ میں کیپی کے پولیس میں تھرمل ایمیجنگ ٹیکنالوجی کیپی کے پولیس کے حوالے کی گئی ہے یہ کیا ٹیکنالوجی ہے پولیس ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر یہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس اسلحہ بنو لکی مرور ڈیرہ اسمائل خان اور ٹانک میں پولیس کو فراہم کیا گیا ہے سال دوہزار بائیس کے بعد سے پاکستان میں شدت پسندوں کی جانب سے جن ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ان میں ریموٹ کنٹرول دماغے آئی ڈیز ہوتکش جیکٹس کلاشن کوف سے فائرنگ اور بعض علاقوں میں راکٹس کا استعمال شامل ہے تاہم اس مطبع افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاق کے بعد شدت پسندوں کی جانب سے جو حملے ہوئے ہیں ان میں یہ جدید اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے دنیا بڑھ میں تھرمل ایمیجنگ ٹیکنالوجی کافی عرصہ سے استعمال ہو رہی ہے مگر پاکستان میں پہلی دفعہ استعمال کی جا رہی ہے اب سوال یہ ہے یہ کیسی ٹیکنالوجی ہے یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو جسم سے نکلنے والی حرارت کی شناخت کرتی ہے جس سے اس جسم کا سکیچ واضح ہو جاتا ہے جسے پھر کسی بھی ہتھیار سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے یہ ٹیکنالوجی اندھیرے میں بھی آسانی سے دیکھنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے دفاعی امور کے تیزیہ کار برگیڈیا ریٹائر محمود شاہ نے بتایا یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے ٹانس میٹر سے ایسی شوائن نکلتی ہیں جو سامنے سے کسی جسم کو چھو کر واپس آتی ہیں اور اس جسم کے درجہ حرارت کے بارے میں بتاتی ہیں ان کا کہنا تھا یہ اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت لکھنے کے علاوہ دور بین کی طرح ہوتی ہیں جو ٹینکوں اور آرنٹ پرسنل کیریئرز میں بھی لگی ہوتی ہیں یعنی کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے جو شوائن دوسرے جسم پر پڑتی ہیں اگر اس جسم پر کوئی ہتھیار یا مشکوک چیز لگی ہو تو فوراں اس کو جج کر کے اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے پولیس کو یہ جدید ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے بارے میں گزشتہ دنوں کور کمانڈر اور وزیرعالہ خیبر پہتونہا نے ایک میٹنگ میں اس حوالے سے فیصلہ کر لیا ہے موسیقی